روسی راشپتی والا دیبر پوتن اس وقت بہت غصے میں ہے کیونکہ ان کو جرمنی سے ایسی خبر ملی جس کا خطرہ انہیں بہت پہلے سے تھا دراصل جرمنی میں پچیس دیشوں کی سینہ جھٹنی شروع ہو گئی ہے ان کے پاس بہت ہی خطرناک فائٹر جیٹ موجود ہے پوتن کا ماننا یہ ہے کہ اب اس فورس نے روس کے خلاف نئی سازش رچنی شروع کر دی ان سب ہی کے ٹارگٹ پر روس کی رازدھانی موسکو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساک آٹھ یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ گنہ مشکل ہے ان تصویروں کو غور سے دیکھئے کیونکہ اگر موسکو پر ہوای حملہ ہوا تو پوتن کے دیش پر نیٹو کی فوج ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی سیکڑوں کمانڈو موسکو پر ایسے ہی آسپان سے اتریں گے اور پوتن کے دیش میں گہر مچا دیں گے کوئی کریملین پر قبضہ کرے گا تو کوئی ریڈ ایسکوائر پر موسکو میں چاروں طرف نیٹو کی سینہ ہوگی روس کے خلاف بائٹن کیم کی اتنی بڑی تیاری پہلی بار دیکھی جا رہی ہے نیٹو کی وائیو سینہ اس وقت بہت جوش میں ہے اور اس کے حملے میں روس کو رونڈرین کی پوری کوشش نظر آ رہی ہے دیکھئے دوسرے جہاد سے کیسے کمانڈو اتر رہے ہیں پیرا شوٹ باندھیں ان کمانڈوز کو ایک کے بعد ایک حملے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی یدھ کی سب سے خطرناک تصویر ہوتی ہے کیونکہ تب ایک فوجی سر پر کفن باندھ کر دشمن کے علاقے میں اترتا ہے اور یدھ شروع کر دیتا ہے آزمان سے اترتی اس کلر مشین کو دیکھ کر کسی بھی دشمن کی روح کام جائے گی یہ ایسی فوج ہوتی ہے جو کبچہ کرنے کے لیے جان سے مار دیتی ہے جو دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتی آخر یہ سب ہوا کہاں نیٹو نے ایسی دلیری کہاں دکھائی یہ ہے جھرنی کا ائر بیس ون سٹاک ائر بیس اور یہاں یدھا بھیاس ائر ڈیفرنڈر دو ہزار تیس نے یورپ میں یوکرین سے بھی خطرناک یدھ یا کہیں کہ جیسے دیسرے وش یدھ کی تیاری دکھائی ہے یہ ہے ائر بس چار سو مال واحق بیمار جس کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ بہت بڑا مشن کیسے لانچ کیا جائے گا نیٹو کے یدھا بھیاس ائر ڈیفنڈر دو ہزار تیس کے ٹارگٹ پر ہیں پودن کے دو بڑے شہر پہلا ہے موسکو اور دوسرا ہے سینٹ پیچاسبر روس کے ان دونوں شہروں پر کاؤنٹر اٹیک کے لیے نیٹو کا سب سے بڑی ایکسسائیز سے درانے کی کوشش ہے نیٹو کے لیے جیسے ویمان سے سینکو کو لانچ کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ یورپ کا ہی بہت خاص ویمان ہے اس کا نام ہے A400 یا Airbus 400 جو 37 تن یعنی 37,000 کلو تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اس ویمان سے 120 سینکو یا پیرا کماندوز کو لانچ کیا جا سکتا ہے یہ 8,000 کلومیٹر کی دوری تک اڑان بھر سکتا ہے یعنی یہ موسکو پر سینہ کو لانچ کر کے آرام سے واپس یورپ کے کسی بھی ایر بیس پر اتر سکتا ہے اس ویمان کو یورپ کے کئی دیش استعمال کرتے ہیں بریٹن سے لے کر سپین اور جرمنی سے لے کر فرانس تک پوتن کا ہر دشمن دیش کے اس بہت بڑے مالواہق ویمان سے لیسے ہیں اور اب یہ پوتن کے خلاب سب سے بڑے حملے کی اگوائی بھی کر سکتا ہے روس پر حملے کے بارے میں اب تک نیٹو نے سوچا نہیں تھا لیکن کی اکرین کے یدھ میں ہوئی تباہی کے بعد پورا نیٹو درہ ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پوتن کو درہنے کے لیے ضروری ہے کہ اکنا مت نظر آیا جائے نہیں تو پوتن کی اکرین کی طرف پورے یورپ کو بھی کچھا خواہ جائیں پورے یورپ میں پوتن کو لے کا دہشت بہت زیادہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ بات پوتن اور ان کی فوج بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے پوتن کے خلاب نیٹو کا ملٹری میٹر دیکھیں اب تک نیٹو کا یہ دیفنسیو یا رکشاتمک نیتی پر چلتا رہا ہے چوکرین کی آڑ میں روس سے لڑتا رہا ہے لیکن اب اس کے میٹر کا کانٹا آگ رامکت والے درجے پر پہنچ چکا ہے اور ائر ڈیفینڈر دو ہزار تیس والا یودھا بھیاس اس کی میسال ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ سے اب بہت ہی خدرناک فائٹر جیٹ بھی لانچ ہو رہے ہیں یہ ویڈیو پوتن کو ڈرنے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ خطرہ پرمانو حملے کا بھی ہے یہ امریکہ کا ایف تھرٹین ہے یہ سویڈن کا گریپن ہے یہ بریٹن کا یورپ بائٹر ہے یہاں جرمنی کا یورپ بائٹر بھی ہے یہ فرانس کا رافیل بائٹر ہے یہ نوروے کا ایف تھرٹین سوپر ہورنٹ ہے یہ بیلجیم کا ایف سیکسٹین ہے ان سب کے ٹارگٹ پر ہے پوتن کی راجدھانی یعنی موسکو یہ فائٹر ہر دشا سے اڑیں گے اور ان کے نشانے پر ہوگی روس کی کیپیٹر روس پر سب سے بڑی بمباری کے لیے یورپ اور نیٹھو کی ائر فورس پوری طرح تیار ہے اگر یہ بیمان بھوس کی سرحد میں گھس آئے تو کیا ہوگا کیا پوتن انہیں روک پائیں گے یا یہ موسکو پر ایسی بمباری کریں گے کہ نوبت وارڈ وار کیا جائے گی کیونکہ موسکو کے آسمان میں یورپ کے فائٹر جیٹ پہنچے تو سین کچھ ایسا ہوگا دھما کے کریملن سے لے کر ریڈ اسکوار کے کونے کونے پر ہوں گے وہ شش پوتن کی ستہ کو پوری طرح ہلانے کی ہوگے لیکن ایسی بمباری اگر ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ پھر وشید ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا یہ خطرہ نیٹو کو بھی ہے یہ پوتن سے لے کر بائیڈن تک جانتے ہیں لیکن در یہی ہے کہ نیٹو کی فائٹر چاہے وہ F-35 ہو یا پھر یورپ فائٹر وہ F-16 ہو یا گریپن سے لے کر رافیل تک پوتن کے شہر پر ٹوٹنا چاہتے ہیں اور بم بہت زیادہ برسانا چاہتے ہیں اب ایسا ڈر کیوں ہے اور یورپ کی موسکو کے خلاف بڑی تیاری کیا ہے اسے گھوڑ سے سمجھیں نیٹو اپنی اتحاس کا سب سے بڑا ہوایی یدھا بھیاس کرنے جا رہا ہے نام ہے ائر ڈیپنڈر اس میں 25 دیشوں کے 200 سے زیادہ جہاز روس پر حملے کی پریکٹس کریں گے اس میں 100 سے زیادہ ویمان امریکہ کے ہیں اس یدھا بھیاس میں 2000 سے زیادہ اوڑان بھری جائے گی اس ایکسرسائز میں 10 ہزار سے زیادہ وائی حسینک شامل ہوں گے جس میں صرف امریکہ سے 2000 سٹاف ہوگا یعنی اس پورے یدھا بھیاس کے پیچھے وائیٹن کیم کی ساجیشن ایسا پتن کا ماننا ہے ایسا پتن کا ماننا ہے ایسا پتن کا ماننا ہے ایسا پیس استعمال کیا جا رہا ہے یہاں ہر مشن کا تارگیٹ صرف اور صرف روس ہے وہ تن ہے ان کی ایرپورس ہے اور روس کے شہر ہے اس یدھا بھیاس میں دیکھا جا رہا ہے کیسے یدھا کے دوران روس کے خلاف مشن شروع کیے جائیں کیسے بیمانوں کو ایک بیس سے دوسرے بیس یا پھر روس کے گریب تک لے جائے ابھی اس یدھا بھیاس کی نیزبانی جربانی کر رہا ہے جہاں کے بہت سے ایرپیس اس ایکسرسائز کو لے کر ایکٹیپ کر دیے گئے ہیں ساتھ پیدر نیدرلینڈز اور چک گڑ راج میں بھی اپریشن کیے جائیں گے حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیننگراغ کو بھی میکر نیٹو ڈرہ ہوا ہے اور روس کے اس علاقے کی طرف وہ کوئی اوڑان نہیں بھرے گا اب جو دھا بھیاس کی کچھ خاموش تزویریں دیکھئے جن میں بہت زیادہ آگ ہے یہ کیسی 135 ٹینکر ہے جس سے امریکہ اور باقی نیٹو کے لڑاکو بیمانوں میں ایندھن بھرا جا رہا ہے تاکہ یہ لمبے مشن کے لیے دیار ہو سکے نیٹو میں شامل دیشوں نے روس ویروتی گھڑ کو اس لیے چھونا کیونکہ وہ پوتین کو بڑا خطرہ مانتے ہیں اور روس کے خلاف مل کر لڑنے میں اکلماندی سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی اکھیلے پوتین کا مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ کا کیسی 135 ٹینکر بیمان اس یودھا بھیاز کا بڑا حصہ ہے اس لیے لمبی دوری کے مشن کو انجام دینے میں اس کی اہم بھومی کا ہوگی دیکھئے کیسے یہ بیلجیم کے F-16 فائٹر جت کی پیٹرول ٹنکی بھی بھر رہا ہے اسی پوری پرکریہ کو مڈ ائر ریپ فیولنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے بیمان لمبی دوری تک آپریشن کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ تب ان کے پاس بڑے مشن کے لیے پیٹرول ہوتا ہے اسی طرح F-35 اسٹیل فائٹر میں ایندھن بھرا جاتا ہے کیسی 135 ٹینکر بیمان سے ایک بوم یعنی پائپ نکلتا ہے اور بیمان کی بارڈی میں اس جگہ جا کر فٹ ہو جاتا ہے جہاں پیٹرول ٹینک ہوتا ہے یہ نیٹو یا کہیں کہ پوتن کے دشمنوں کا یدھا بھیاس ہے ان کا مقصد صاف ہے کہ کسی بھی طرح یورپ کے کسی بھی علاقے سے اوڑ کر موسکو یا پھر سینٹ کیجرز بگ تک پہنچ کر بمباری کرنا اور پھر واپس لوٹ جانا یہ پوتن کے خلاف بہت ہی ہمت والا قدم کہا جائے گا اس پہ کوئی شک نہیں کہ نیٹو کا ہر قدم روس کے خلاف پہ اٹھتا ہے اس کے ٹارگٹ پر روس ہی ہے دیکھا جائے تو پوتن کو ڈرانے کے لیے نیٹو نے کمر کس لی ہے پوتن کی نیند اڑانے کے لیے بائیڈن کا گینگ سپر ایکٹیو ہے پوتن یوکرین سے بھاگ جائیں اور یورپ کی طرف موڑ کرنا دیکھیں اس کے لیے روس کے خلاف سب سے خدرناک یہ اٹیک کی تیاری چل رہی ہے پوتنی میں کام کر رہے پچاس کرمچاری پھس گئے